لہور کے رومن کیتھولک گرجہ گھروں میں کئی بشپ دفن ہیں لہور میں سات سے زائد گرجہ گھر ایک سو سے ڈیڑھ سو برس تک قدیم ہیں یہ کلیسیا جسے چرچ کیتھولک میری بھی کہتے ہیں اٹھارہ سو اکسٹھ میں قائم کیا گیا تھا یہ جامعہ مسجد کے خالد بن ولید کے حال کے پاس انارکلی میں واقعہ ایک کیتھولک گرجہ گھر ہے کہتے ہیں رومن کیتھولک میں جب کسی بشپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو چرچ میں ہی دفن کر دیا جاتا ہے لہور کے رومن کیتھولک گرجہ گھروں میں کئی بشپ دفن ہیں لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کچھ ایسا نظر نہیں آتا لہور میں سات سے زائد گرجہ گھر ایک سو سے ڈیڑھ سو برس تک قدیم ہیں جن میں مریم بیداخ کا گرجہ گھر بھی شامل ہے لال رنگ کی برطانوی طرز کی امارت پر سلیپ کا نشان اور گھنٹیاں دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر گو کے کسی قدیم پرتگالی گرجہ گھر کا گمان ہوتا ہے اس کے ایک طرف پادریوں کی دفاتر اور نیلے رنگ کی تکونی امارت بنی ہے جس میں مقدسہ مریم کا ایک مجسمہ رکھا ہے دوسری جانب سینٹ فرانسیز ہائی سکول کی امارت واقعہ ہے سینٹ فرانسیز ہائی سکول کیتھولک چڑھ سے ملحے کا اٹھارہ سو بیالیس میں قائم ہونے والے سینٹ فرانسیز ہائی سکول غریب بچوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا جس سے بعد میں لڑکوں کا ہائی سکول بنا دیا گیا یہ شہر کا پہلا کیتھولک سکول تھا جو کم فیز پر بہترین تعلیم دے رہا تھا ایک سو انواسی سال پرانے اس سکول کا انتظام قریب واقعہ کیتھولک چرچ کے پاس تھا تقسیم سے پہلے اور بعد میں اس ادارے سے کئی طلبہ فارغول تحصیل ہو کر نکلے جن میں پاکستانی فلم انڈسٹری کے مشہور پلی بیک سنگر اے نیر بھی شامل ہیں انیس سو بہتر میں حکومت کی طرف سے اسے قومیانے سے پہلے یہ شہر کے بہترین اردو میڈیم سکولوں میں سے ایک تھا جس کے بعد اس کے زوال کا آغاز ہوا انتالیس کنال پر مشتمل اس سکول کے دو حصے تھے جو کافی عرصے سے ویران پڑے تھے سکول کی عمارت ایک کھنڈر بن چکی تھی جس کی واحد وجہ متلکہ محکموں کی ادم توجہ تھی دوہزار چار میں لاہور کے سترہ میں سے سولہ رومن کیتلک سکولوں کو حکومت نے نیجی ملکیت میں واپس دے دیا تھا لیکن اس سکول کی قسمت نہ جاگی یہاں کے لوگوں کی نظر میں اس کی واحد وجہ زمین کی قیمت اور لینڈ مافیاں کی لالچ تھی حکومت کا موقف یہ تھا کہ چرچ میں اس زمین کو اپنی ملکیت ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے پنجاب خصوصاً لاہور کے مسیحیوں نے حکومت کے خلاف اپنی زمین دبا لینے پر زبردست احتجاج کیا چرچ کو واپس کرنا پڑا اگرچہ ملہکہ چرچ اور مسیحی کمیونٹی کی حکومت سے اس سکول کو واپس لینے کی کوشش دوہزار چودہ میں کامیاب ہو چکی ہے لیکن اس کی عمارت اتنی مخدوش ہو چکی ہے کہ اب اسے گرا کر نئی عمارت بنانے کا منصوبہ زیر غور ہے آج کل سکول ویران ہے عمارت ٹوٹ چکی ہے رنگ مٹ رہا ہے لیکن اس کے سامنے پاکستان کا سبز ہلال پرچم اب بھی خوشی سے لہرا رہا ہے اس آس میں کہ یہ جگہ جلد از جلد آباد ہو اور یہ فضاء پاک سرزمین شادباد کی صداوں سے گونجے